اسی طرح اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا یوت الحکمت من یشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا حکمت سے نواز دیتا یہاں بھی حکمت سے مراد قرآن و سنت کے علم ہے شریعت کے علم ہے ومیوت الحکمت فقد اوطیا خیرا کسیرا اور جس کو حکمت سے نواز دیا گیا اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ سبقاری کی روایت سبقاری سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے آدھ لوگ ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں قرآن سیکھنے کو حقیر سمجھتے ہیں جو لڑکا لولا ہو لنگڑا ہو اندھا ہو کسی علاق نہ اس کو حفظ قرآن میں ڈال دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا اور جو بچہ اچھا ہو ذہین و فتین و خوبصورت ہو تندرست ہو اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں جبکہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر خوبصورت اولاد ہے ذہین اولاد ہے اس کو دین کی راہ میں لگاؤ کیونکہ دین کی راہ میں لگا دو گے تو اللہ ضائع کرے گا اس کو نہیں ضائع کرے گا اچھی سے محنت کرے گا اس کے عرص علم ہوگا اس کے پاس بصیرت ہوگی لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانے کی کوشش کرے گا تم میں سب سے بہتر کونے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو قرآن کا علم یہ تمام علموں میں سب سے افضل ترین علم ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک جوڑا پہنائے جائے گا یہاں پہ ایک فرط یاد رکھئے آج لوگوں میں مشہور زیف روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کے سر پہ تاج پہنائے جائے گا وہ تاج والی روایت ضعیف ہے لیکن جو جوڑا پہنانے والی روایت ہے وہ صحیح ہے جوڑا بھی کوئی معاملی چیز ہے کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے بچے کے حافظ قرآن ہونے کے وجہ سے جوڑا پہنائے بڑے شرف کی بات ہو جائے گا آج لوگ حافظ قرآن کے باپ کو حقیر سمجھتے وہاں چند ہزار روپے تو کمائے گا یہی بولتے نا کیا ہے اس کے پاس کمائی ہے دو چار ہزار بیس ہزار پتی ہزار اس کی کوئی ویلو نہیں لیکن قیامت کے دن ویلو معلوم ہو جائے گی کیونکہ جو حافظ قرآن ہوگا اگر اللہ کیلئے حفظ قرآن اس نے کیا ہے اور ماباپ نے اللہ کیلئے اس کے حفظ قرآن میں ڈالا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عظمت و عزت سے نواز دے گا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے موسیقا